عوض باللہ من شیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئی ایم یور ہوسٹ نظیر رسول اللہ شہری ان یو آر واشنگ سائنس پہ نظیر یوٹیوب چینل تو دوبارہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چینل میں اور اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا جو موڈل پیپر سیمپل پیپر تھا اس کا میں نے اپلوڈ کر لیا تھا اس میں جو سندھی کا پورشن تھا مطلب فرسٹ پارٹ جو تھا اس کے بعد اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے اور اگر آپ نے فرسٹ پارٹ جو وہ نہیں دیکھا تو اس کی لنک جو میں وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ بہ آسانی آپ کو مل سکے تو جلتے ہیں بینہ کسی دیار کے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ سیکنڈ پارٹ کو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل میں نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آل کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچنی لازم ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستانگ پہنچائیں تاکہ سب نالج کا فائدہ اٹھا سکیں تو جلتے ہیں بینہ کسی دیار کے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے پارٹ ٹو میں کون کون پارٹس آ جاتے ہیں سوشل اسٹیڈی کے کچھ ایم سی گوز ہوں گے کرنٹ افیرز کے کچھ ایم سی گوز ہوں گے جنرل نالج کے ایم سی گوز ہوں گے اسلامیات ایتھکس کے ایم سی گوز ہوں گے کرنٹ نالج کے ایم سی گوز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے ہم شروع کر دیتے ہیں کوسٹن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون فرسٹ ہمارا ہی پاس ہے عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ڈیش ہے مطلب کون سا عقیدہ ہے آفشن نمبر اے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا آفشن نمبر بی رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا آفشن نمبر سی قیامت کے دن پر ایمان لانا آفشن نمبر ڈی تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا تو اس میں آفشن نمبر ہمارے پاس جو اے ہے سب سے پہلے عقائد میں سے خدا کی ذات پر یقین ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد قیامت کے لغوی معنی کیا ہے تو لفظ عبادت جو اس کی معنی کیا ہوگی آفشن نمبر اے توحید آفشن نمبر بی بندگی آفشن نمبر سی ایمان آفشن نمبر ڈی اچھے عمل تو عبادت کی لفظی معنی جو ہے بندگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قیامت کے لفظی نمبر تھری ہمارے پاس آ رہا ہے ایمان کی معنی ڈیش ہیں ایمان کی معنی کیا ہے آفشن نمبر اے دل سے تصدیق کرنا آفشن نمبر بی محفوظ رکھنا آفشن نمبر سی امون دینا آفشن نمبر ڈی نیک عمل کرنا تو یہاں پہ قسطن نمبر تھری کا جو ہے ہمارے پاس دل سے تصدیق کرنا ایمان مطلب دل سے تصدیق کرنا کس چیز کو تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں قسطن نمبر فور پہ تو قسطن نمبر فور آفزن کی لغوی معنی کیا ہے آفشن نمبر اے شرکت کرنا آفشن نمبر بی اعلان کرنا آفشن نمبر سی جمع ہونا آفشن نمبر ڈی اجازت دینا تو اس میں ہمارے پاس جو آفشن نمبر بی ہے اعلان کرنا آفشن نمبر بی ہے لفظ آفشن کی معنی ہے اعلان کرنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم آئیں گے یہ ہمارے پاس چار mcqs پورے ہوئے تو اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر پورشن آرہا ہے تو کمپیوٹر پورشن میں آپ کو میں واضح کرتا چلو تو question number one ہے سی پیو کا کام سر انجام دے کیا کام سر انجام دے سکتا ہے تو سی پیو کون سا کام کرے گا option number a output دکھا سکتا ہے option number b input لے سکتا ہے option number c آواز سنا سکتا ہے option number d ڈیٹا محفوظ کرتا ہے اور ہدایت پر عمل درامت کر سکتا ہے تو اس میں آپشن نمبر ہمارے پاس جو ڈی ہے ڈیٹا محفوظ کرتا ہے کر سکتا ہے اور ہدایت پر عمل درامت کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number two ہے جو کہ computer کے portion میں سے ہے printer ہے printer مطلب کیا ہے printer کی معنی کیا ہے مطلب printer کون سا کام کر سکتا ہے option number a input device ہے printer option number b input output device ہے option number c output device ہے option number d option number d کوئی بھی نہیں تو اس میں option number c جو ہمارے پاس output device ہے ٹھیک ہے اس طرح کے questions آ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی تیاریں مکمل کر سکیں اس کے بعد ہمارے پاس question number three ہے question number three ہے ہمارے پاس biometric verification میں استعمال ہوتے ہیں biometric verification میں کیا استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس options ہیں option number a آنکھ کی پتلی option number b آواز option number c fingerprint option number d تمام تو اس میں جو biometric verification ہوتی ہے biometric verification میں option number c جو fingerprinting fingerprinting ہوتی ہے وہ لازم استعمال ہوتی ہے وہ لا استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپیٹر کا پورشن ہمارے پاس ہو رہا ہے پورا تو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی سوشال سٹیڈی کرنٹ افیر جنرل نالج یہ جو ہیں وہ اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے کوسٹن نمبر ون ہے وادی سندھ کی تہذیب دیش قبل مسیح تک قائم رہی مطلب سندھ کی جو تہذیب ہے وہ کب تک تھی آفشن نمبر اے ہمارے پاس دو ہزار تین سو سال آفشن نمبر بی چھ سو سال قبل مسیح آفشن نمبر ڈی تین ہزار تین سو سال قبل مسیح آفشن نمبر ڈی ہزار سال تو یہاں پہ آفشن نمبر سی جو ہمارے پاس ہے تین ہزار تین سو سال تک قبل مسیح رہی ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر ٹو افراد کا گروہ جو ایک ساتھ رہتا ہو اور ان میں بامی تعلق ہو اسے ڈیش کہتے ہیں تو یہ کسٹن نمبر ٹو اس کے آفشنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آفشن نمبر اے ہمارے پاس ہے ثقافت آفشن نمبر بی ہمارے پاس ہے معاشرہ آفشن نمبر سی ہمارے پاس ہے سنتی معاشرہ آفشن نمبر ڈی ہمارے پاس ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پہ کسٹن نمبر ٹو جو ہے ہمارے پاس آفشن نمبر بی معاشرہ مطلب جہاں پہ افراد ایک ساتھ رہتے ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس کو معاشرہ کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کوششن نمبر تین کوششن نمبر تری ہمارے پاس دنیا کی گنجان آبادی والا دوسرا ملک کون سا ہے افشن نمبر ا بھارت افشن نمبر ب چین افشن نمبر سی پاکستان افشن نمبر دی ان میں سے کسی میں بھی نہیں تو اس میں افشن نمبر افشن نمبر تین کا افشن نمبر ہے پاکستان دنیا کی افشن نمبر فور ہمارے پاس دنیا کی سب سے گہری جھیل بیکال لیک بیکال کہاں واقع ہے افشن نمبر ا مالدیب میں ہے افشن نمبر ب سائی بیریا میں ہے افشن نمبر سی نیپال میں ہے افشن نمبر دی چین میں ہے تو اس کا افشن نمبر سائی بیریا میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلیں گے افشن نمبر فائی پہ افشن نمبر فائی پہ برعظم ایشا کی آبادی تقریباً دیش ہے ایشا کی جو روڑل آبادی ہے وہ کتنی ہے افشن نمبر ا 4.5 مطلب 4.5 ارب افشن نمبر ب 5 ارب افشن نمبر سی سات سو اکتالیس میلین افشن نمبر ڈی پچاس ارب تو اس میں افشن نمبر ا جو ہے 4.5 ارب جو ہے وہ وزن کا ڈیش فیصد حصہ پانی ہے تو جو کتنا فیصد پانی ہے ہمارے جس انسان جسم میں افشن نمبر ا 60 فیصد مطلب 60% افشن نمبر ب ستر پرسن افشن نمبر سی بیس پرسن افشن نمبر د اسی پرسن تو اس میں افشن نمبر ہمارے پاس بی جو ہے ستر پرسن انسان جسم کا جو وزن ہے وہ پانی کا ہے اب چلیں گے کسٹن نمبر سیون پر قائد اعظم محمد علی جنار نے چودہ نکتے ڈیش میں پیش کیے تو چودہ نکتے جو تھے وہ قائد اعظم نے کب پیش کیے تھے افشن نمبر 86 میں افشن نمبر بی 1939 میں افشن نمبر c 1930 میں افشن نمبر بی 1947 سیں تو اس کا افشن نمبر بی جو ہے 1939 میں پیش کیے گئے تھے اس کے بعد last question ہے ہمارے پاس part 2 کا تو وہ کیا ہے question number 8 ہے ہمارے پاس تقسیم بنگال کب ہوئی تو بنگال کی تقسیم جو ہے وہ کب ہوئی تھی بنگلہ دیش جو ہے وہ کب جو separate ہوا تھا یہ بات اب اپنے ذہن میں clear کر لیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دو بار جو separation ہوئی تھی بنگال کی سب سے پہلے جب جو بنگلہ دیش ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو تب بھی ایک بار جو ہے وہ separate ہوا تھا اس کے بعد جب پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد بھی بنگلہ دیش separate ملک بن گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں clear کر لیں تو اس کے بعد اس کے تقسیم بنگال کب ہوئی option number A 1906 میں option number B 1905 میں option number C 1913 میں option number C option number D 1911 میں تو اس میں option number جو 1905 میں جو بنگلہ دیش جو ہے وہ separate ہوئی تھی تقسیم ہوئی تھی الگ ہوئی تھی انڈیا سے ٹھیک ہے اللہ کا مطلب انڈیا سے تو جہاں پہ میرے خیال سے جہاں پہ ویڈیو کو کرنا چاہیے انڈ کیونکہ یہ ویڈیو بڑا ہوگی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ پارٹ 3 جو ہے انگلیش کا انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جل سے جل دوں گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سب دوست اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ نے کبان تینکیو اللہ حافظ